ناظری پی ٹی آئی حکومت کے ٹف ٹائم ڈنڈلائے اپوزیشن سندرہ بڑھی ورطاہن اج اسلام آباد میں پیپس پارٹی جی محضبانی ہے ٹال پارٹیز کانفرنس کچھ دیر خان پوئے شروع تھیناواریہ ہے زرداریہ اسلام آباد بدرہ خان کی ہوتل میری چل اے پی سی میں یارہ جماعتوں شرکت کندیوں جی ایو آئی جو وفد مولانا فضل عمان جی سربراہیے میں اے پی سی میں شرکت کندو شہباز صریف جی سربراہیے میں نواز لی جو تیرا رکنی وفد پر شرکت کندو اگونو صدر آسف علی زرداری آئین اگونو وزیعظم نواز شریف آل پارٹیز کانفرنس میں ویڈیو لنک زریع شرکت کندہ ہاں اے خطاب پڑ کندہ آجنے تھا ہے جماعت اسلامی پارہ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کھاں آئی انکار کئے بھی آئے زریعہ جو ایو بچہ ون آئیت 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 آ آئیت 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 آ بہت بڑی achievement ہے لیکن کیا متحد واقعی ہے یا نہیں ہے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے اور کیا کس چیز پہ یہ tough time دینا چاہتے ہیں کس point پہ کیا وجہات ہیں جن کی بجا سے یہ tough time دینا چاہتے ہیں حکومت کو وہ بھی ابھی دیکھنا ہوگا لیکن one thing is for sure کہ یہ جو مل کے بیٹھ گئے ہیں یہ بہت بڑی achievement ہے opposition کی parties کی لیکن ایک چیز اور بھی بڑی important ہے اور وہ میں ضرور اس کی نشان لے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے جناب کہ یہ ہر ایک کا trust deficit بھی ہے ایک دوسرے سے ہر party کا دوسری party کے ساتھ trust deficit بھی ہے کہ یہ کہیں ایسے نہ ہو کہ جناب دوسری party جو ہے وہ edge لے جائے وہ کوئی ایسی کوئی ایسی کوئی ایسی کوئی چیز achieve کر جائے جو دوسری party نہ کر سکے تو اس قسم کے trust deficit بھی ہے بیچ میں یہ issue یہ ہے لیکن اس کو کیسے اس کو overcome کیا جائے گا مجھے نہیں بتا لیکن مل کے بیٹھنا yes it is a achievement اچھا رانہ صاحب یہ بھی بتائیں کہ یہ جو جتنے بھی political parties ہیں یہ مل کر بیٹھ تو گئی ہیں political حساب سے لیکن کیا آپ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ذہنی طور پر ایک ہیں؟ دی میں نے وہی گزارش کینا بھی وہی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ دیکھیں مل کے بیٹھنا کافی نہیں ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے آپ کو ایک دوسرے کے اوپر trust ہونا چاہیے ایک دوسرے کے اوپر trust نہیں ہے parties کا ایک دوسرے کے اوپر ایک جو ہوتا ہے blind faith ہوتا ہے blind trust ہوتا ہے وہ نہیں ہے ایک دوسری پارٹی کے اوپر trust اس لیے نہیں کر رہی کہ جناب وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید دوسری پارٹی جو ہے میں کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لے رہا کوئی پارٹی ایک پارٹی جو ہے دوسری پارٹی کے اوپر کوئی کوئی اس پہ ایج نہ لے جائے اس کے اوپر وہ فوقیت نہ اس کے اس کو ایج کوئی ایج نہ کر جائے کوئی چیز اچھا رانہ صاحب میں آپ پہ اس پہ آپ کا کمنٹ لینا چاہوں گا کہ کیا پاکستان کی سیاسی ماحول میں کوئی بھوچال آنے والا ہے اپوزیشن پر ذاتی مفادات کے الزامات بھی ایک طرف لگ رہے ہیں ایپی سی کا کیا ہے کیا یہ ایپی سی کامیاب ہوگی یا پھر محج ایک بڑی پریس کانفرنس ہوگی اور پھر ویسے اگر جو بھی ہوگا وہ ویسے ہی رہے گا اور اگر یہ کہا جائے کہ حکومت گر جائے گی ایسا نہیں ہوگا ایسا بلکل نہیں ہوگا اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہتے یہ لوگ نہ یہ دھرنا دینا چاہتے ہیں نہ پیپنس پارڈی دھرنا دینا چاہتی ہے نہ نون لگ دھرنا دینا چاہتی ہے اور نہ یہ کوئی بھی نہیں چاہتا ماں سوائے پربلی مولانا فضل الرحمن صاحب کے اس کے علاوہ سب لوگ کوئی بھی نہیں چاہتا ہوگا کہ حکومت گرے سب لوگ یہ ہی چاہتے ہوں گے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے پانچ سال دیکھ کرے چاہے وہ پیپنس پارڈی ہو چاہے وہ نون لگ ہو مولانا فضل الرحمن صاحب ضرور چاہ سکتے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ حکومت جناب گر جائے لیکن میرا نہیں خیال کہ پیپنس پارڈی چاہتی ہے کہ حکومت گر جائے میرا نہیں خیال کہ جناب نون لگ چاہتی ہے حکومت گر جائے I don't see that happening also میرا نہیں خیال کہ سٹریٹ پاور شو کرنے کے لیے بندے چاہیے ہوتے ہیں سٹریٹ پاور شو کرنے کے لیے لوگوں کو باہر نکالنا پڑتا ہے سٹریٹ پاور دکھانی پڑتی ہے یہاں پہ مطلب کوئی پوائنٹ ایک ایک مہنگائی کے علاوہ کوئی پوائنٹ مجھے نہیں نظر آتا آپسشن کے پاس کوئی ہو سو مہنگائی جو ہے ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے جس ریزن پہ کوئی لوگوں کو یہ باہر نکال سکیں لیکن وہ مجھے بھی باہر لوگ نکلتے ہوئے نظر نہیں آتے اسے رانہ صاحب مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مخالف پارٹیز جو بھی ہیں وہ پبلک پاور نہیں رکھتی اس وقت روڈ لوگوں کو باہر لانے میں ناکام رہیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پارٹی کے کچھ پوزیٹیو نتائج ملیں گے آپوزیشن کو دیکھیں آپوزیشن کو نتائج نکالنے چاہیے ویسے دیکھا جائے تو آپوزیشن کو ضرور نکالنے چاہیے نتائج کوئی ایسا کوئی ایجنڈا کوئی ایسی کوئی بات کوئی ایسی کوئی کنسنسز ضرور نکالنا چاہیے ان کو لیکن وہ کنسنسز کیا نکال سکیں گے یہ دیکھنا باقی ہے کہ اے پی سی کے اندر اگر آپ کنسنسز کوئی کر کے کوئی پوائنٹ بھائے لے آئیں ساری جماعتیں ایک ایک چیز پر اگر متفق ہو جائیں کہ یہ پوائنٹ ہے یہ ایجنڈا ہے جس کو ہم لے کے آگے چلیں گے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی لیکن آپ خود دیکھ لیں دیکھیں چیئرمنٹ سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ووٹ کتنے لوگ ڈالتے ہیں آپ کے سامنے وہ اگزامپل بتانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ایف ایٹی ایف کا بل پاس کرنا تھا آپ دیکھ لیں حکومت کے پاس کتنے نمبر تھے اور اپوزیشن کے پاس کتنے نمبر تھے اور حکومت کے نمبر زیادہ ہو جاتے ہیں سو ان لوگوں کے اندر بھی یعنی کہ اپوزیشن پارٹیز کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اختلاف رائے رکھتے ہیں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ چاہے وہ نون لیگ کی لیڈرشپ ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو سو ان حقائق کو ذرا بند نظر ضرور رکھئے کیونکہ یہ اب بلکل سامنے ہے چیزیں یہ کوئی آپ نے میں نے بنائی نہیں ہے یہ تو حقیقت ہے جو ہم نے خود دیکھی ہیں یہ ابھی تو ایف ایٹی ایف کا بل پاس ہونا آپ کے سامنے ہے کہ اپوزیشن نے کتنا شور مچایا اپوزیشن کے لیڈرز نے کتنا شور مچایا میں کسی کا نام نہیں لے رہا لیکن میں سب اپوزیشن کے لیڈرز نے شور مچایا ایف ایٹی ایف کے لیڈرز میں لیکن پاس ہوا اور نمبر بھی کم تھے حکومت میں پاس لیکن نمبر زیادہ ہو گئے سو بھی یہ چیزیں ضرور زہن میں رکھیں بیڈی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں مجھے تیس سال لوگیں جنرلزم کرتے ہوئے مجھے سمجھ آتی ہے کہ بھائی آپ خود کہتے ہیں بیٹھ کے کیفیٹیریاز میں پرائیوٹ میں بیٹھ کے جتنے پارلیمنٹیریز ہیں خود کہتے ہیں جنرات کے ہمارے لیڈرز جو ہیں ان کی رائے مختلف ہیں ہماری رائے مختلف ہیں تو وہ دوسری طرف چل پڑتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کنسنسس پہ اگر یہ نکلاتے ہیں کنسنسس بنا لیتے ہیں تو یہ بہت کوئی بہت بہا کارنامہ ہوگا لیکن مجھے کنسنسس ہوتا وہ نظر نہیں آتا ایک سٹیٹمنٹ ضرور ہو سکتی ہے ایک پریس کانفنس ضرور ہو سکتی ہے وہ ضرور ہو سکتی ہے تقریر ہو سکتی ہیں لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ حکومت گر جائے گی حکومت گرٹے میں مجھے نظر آتی نواز شریف صاحب کی شرکت کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب وطن واپسی کا بھی اعلان کر سکتے ہیں اور وہ ان کا خطاب بھی کوئی بارہ بچے تیس منٹ پر متوقع ہے آپ ان کی شرکت کو کیسے دیکھ رہے ہیں ضرور آئے نواز شریف صاحب دیکھیں ان کو آنا چاہیے واپس کیونکہ ابھی تک تو کرونا کے بعد تو جتنے ہاؤسپٹل ہیں وہ تو اوپی ڈی یعنی کے آپریشن نہیں کر رہے دنیا کا کوئی بھی خونا ہو کیونکہ کوورڈ میں آپریشن نہیں کیے گے آپریشن نہیں کیے گے جب تک انٹین انلیس دریجا سیریس امرجنسی تو وہ اگر امرجنسی کو سیریس ہوتی تو ان کا آپریشن ہو چکا ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے ان کا ایج فیکٹر ہے ان کو بیماریاں ہیں ان کو پروبلمز ہیں ان کو ایشوز ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ واپس آئیں گے میرا نہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس آئیں گے اتنی زندی ان کو آ جانا چاہیے ویسے ان کو آنا چاہیے واپس اپنی پارٹی کے لیے آنا چاہیے کیونکہ وہ وہاں پہ ہیس کمفٹیبل کیونکہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے جس طریقے سے انٹرنیشنل لوٹی کے ساتھ اپنی انگیج کیا وردوں نے اور جو انٹرنیشنل پریشر جو ہے ماؤنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر وہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے زیادہ اپنا کام کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آ کے وہ کام نہیں کر سکیں گے یہاں پہ آ کے وہ اپنی لابنگ جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے وہاں پہ تو اپنی لابنگ کر رہے ہیں یہاں پہ آ کے نہیں کر سکیں گے تو اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ان کی پارٹی کو ایک اور جان مل جائے گی ان کی پارٹی جو ہے جو کے حصوں میں بٹ رہی ہیں شباہ شریف صاحب کا اپنا گروپ ہے نواز شریف صاحب کا اپنا گروپ ہے مریم بی پی کا اپنا گروپ ہے بات کہ وہ گروپس میں بٹ رہی ہے سو اگر نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے پارٹی جو ہے جو تب لوگ بٹ رہی ہے اور جو شین شین کی باتیں ہو رہی ہیں کہ شین نکلے گا شین نکلے گا مسلم نے ان کے ادر سے وہ بند ہو جائیں گی ان کی پارٹی کے لئے فائدہ بند ہے اگر وہ واپس آ جائیں لیکن مجھے میرا نہیں خیال واپس آ سکیں گے یا آئیں گے کیونکہ وہ یہاں پہ آئیں گے تو انہیں جیل بھیج دیا جائے گا انہیں باقی اپنی جو سزا ہے انہوں کو پوری کرنی پڑے گی تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ آئیں گے اور جا کے جیل بیٹھ جائیں گے اچھا رانا صاحب آپ نے بات کی کہ نون لیگ جو ہے وہ دھڑوں میں بڑھ چکی ہے نون شین کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن آج جو ہے وہ مریم نواز اور شہباز شریف اکٹھا جا رہے ہیں آل پارٹیز آپ لگتا ہے یہ پوزیٹیو ہے سائن پوزیٹیو سائن کی بات تو ہے دیکھیں اگر نہیں کٹھے جائیں گے تو شو بنے گا آپ یہ تو اس پہ تو کوئی راکٹ سائنس ہی نہیں ہے کہ اگر وہ کٹھے جائیں گے جا رہے ہیں تو کوئی اس پہ کوئی انہونی بات ہو گئی ہے وہ بالکل جائیں گے ان کو نہیں جائیں گے تو زیادہ مرد تک ہوا پلے گی اس چیز کو جناب دردوں کی بنتی نہیں ہے اچھا اور بتیجی کی نہیں بنتی ہے ٹھیک ہے اس چیز کو ہوا ملے گی تو وہ اب جانا تو ہے ہی ہے انہوں نے اس میں تو کوئی وہ انہونی بات نہیں ہے اچھلیلہ تو کوئی بھی نہیں جا سکتا نہ شباید شریف ساتھ جا سکتے ہیں اکیلے نہ مریم بھی جا سکتے ہیں اکیلی تو انہوں نے دونے کٹھے جانا ہی ہوتا ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا پریس کونسنس بھی کرنی تھی انہوں نے ایک جج کے خلاف جی اس کی آوڈیو ویڈیو لیک کرنی سے تب بھی کٹھے گئے تھے تو وہ جہاں ایسے موقع ہوتے ہیں وہاں پہ کٹھے جا رہا پڑتا ہے مجبوراً نہ جاتے ہوئے بھی تو وہ کٹھے جائے گے اس میں کوئی ایسی بات نہیں کوئی نئی بات نہیں اس نے ٹھیک ہے رانا صاحب بہت شکریہ آواز ریو اس کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے ناظرین امار کے بودھائیں پی ٹی آئی حکومت کے ٹاف ٹائم ڈینلائے اپوزیشن جماعتن سندرہ مخالف در اگوان جی آج ایک گرینڈ آل پارٹیز کانفرنس تھینڈواری آئے جی میں یارہ جماعتوں شرکت کن پئیوں پیپس پارٹی جی میزبانی ہے اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس تھینڈواری رہی آئے جی آئی جو وفد مولانا فضل آمان جی سربراہیہ میں شرکت پیو کرے چہباز شریف جی سربراہیہ میں نوال دی جو تیرہ رکنی وفد شرکت کن دو موسیقی